آپ کی ایک دوست ہے اکثر اداس نظر آتی ہے آپ کے پوچھنے پر وہ اور چپ ہو جاتی ہے وہ آپ کو ایک دن آ کر کہتی ہے میں کسی ایک لڑکی کے ساتھ انوالڈ ہوں اب اگر کوئی انسان واقعی ہومسیکشوالیٹی میں انوالڈ ہے what should we do ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک ہماری ایڈگر کتنے لوگ شرک کرتے ہیں quite a lot of them ہمارا ان کے ساتھ کیسا بڑھتاؤ ہوتا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اگر وہ ہمارے نیبرز ہوں ہم ان کا خیال بھی رکھتے ہیں ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں we deal with them in a very civil manner تو ہمیں ان کا لائف سٹائل انڈورز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں ان کو دیکھ کر مسکرانا بھی ہے اور خیر خیریت بھی پوچھنی ہے ہاں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے گے رائٹس کی ریلی جوائن کریں that's an absolute no-no اور attend their gay marriages no way ہماری ذمہ داری ان کے اس عمل پر پردہ ڈالنا ہے if they are discreet about it بلکل جیسے ہمیں لوگوں کے دوسرے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے ہاں آپ ان سے directly اس گناہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ان کی کانسلنگ کر سکتے ہیں لیکن ان سے gentle بات کی جائے گی جیسے لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی he didn't say I hate you instead he showed his contempt for their action so they are equally a human even if you are committing a sin تو ہمیں ان کو dehumanize نہیں کرنا بلکہ ان کے عمل کو ان سے جدا کرنے کی کوشش کرنا ہے so you talk about the sin and not the sinner تو اصل مقصد اس شخص کی اصلاح ہے اور خاص طور پر اگر وہ آپ کے پاس اس مدد کے لیے آتا ہے تو ہمیں ضرور اپنی طرف سے ان کو صحیح سمت پر guide کرنا چاہیے انہوں نے شاید اپنے parents کو بھی نہیں بتایا ہو کسی کو بھی نہ بتایا ہو اور کوئی آپ سے آکے کہتا ہے I need your help ہمارے دوست کسی بھی مشکل میں پڑ جائے اور آپ سے مدد چاہیں we go out of our way to help them don't we لیکن اس معاملے میں ہم ان کو کیوں dehumanize کرتے ہیں do whatever you can to help them so we will still say salam to them and we will still make dua for them now where will we draw the line another scenario آپ کے کالج میں ایک لڑکی ہے جو پشلے سال تک بہت نورمال بیہیف کر رہی تھی تھوڑی چپ چپ سی رہتی تھی لیکن all of a sudden you start noticing a change in her behavior and then you get to hear that she is openly announcing that she is homosexual and she is saying it very proudly she is celebrating it she looks very happy too so should you be happy for her دیکھیں بلکل جیسے مرد اور عورت میں attraction تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کشش اس بات کو ہرگس اندورس نہیں کرتی کہ وہ کھلے آم اس کا چرچہ کریں اور they feel proud of this feeling اور openly start announcing it بلکل اسی طرح coming out of the closet and celebrating this particular feeling this is not how one should be handling this challenge تو اگر کوئی اپنے اس عمل کو justify کرنے کی کوشش کرے یا دوسروں کو اس عمل پر encourage کرے اب ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیا جائے گا بلکل اگر کوئی زنا کرتا ہے اور پھر اس کا چرچہ کرتا ہے پراؤلی کھلے آم لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے so if they openly practice and preach something contrary to our religion this should not be tolerated this should not be supported on the other hand i open my facebook and i see that somebody got beaten up because of being a gay تو میں ہمان رائٹس کے لی بھی stand لینا چاہ رہی ہوں and on the other hand i want to be true to my religion so how do i deal with the human rights of the lgbtq community اگر کوئی مجھ سے پوچھے how do i feel about gay movement and their rights now what compels me to say well you know what it's their own business ان کی مرضی ہے وہ جیسے چاہے اپنے زندگی گزارے i don't have any issues what compels me to say that i think it has a lot to do with the way things are framed تو یہ جو ہیش ٹیگز ہمیں نظر آتے ہیں مثال کے طور پہ love wins and the rainbow now who doesn't love rainbows تو ایک اچھے مسلمان ہونے کا تغازہ یہ بھی تو ہے کہ میں لوگوں کی جان عزت اور مال کی تحفظ کے لیے stand لوں ہمارا دین compassion پر بیسٹ ہے بالکل but having said that کسی ایک incident پر ان کو سپورٹ کرنا جہاں ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا ہے بالکل الگ بات ہے but supporting LGBTQ rights politically and saying morally they're wrong is giving mixed messages to our next generation اس سے society میں double message جا سکتا ہے کہ شاید ہم ان کی community کو endorse کرنے کی کوشش کر رہے ہیں the messenger was a very compassionate person لیکن انہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی compromise نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ بھی ہمدردی اور رحم کا معاملہ رکھا جو آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے روز کچھا پھینکتی تھی تو اس معاملے میں سچائی اور جسٹس سے کام لینا ہے ہمیں اپنے آپ کو انسولیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم میں اپنے دین کے لیے وہ level of comfort پیدا ہو سکے کہ بس میرے رب نے کسی چیز کے لیے منع کر دیا ہے تو اس میں میری لیے واقعی بہت بڑا نقصان ہوگا we have to become confident Muslims اور یہ confidence دین کے علم سے آتا ہے and only then we would be less likely to jump on whatever the popular opinion is we all have our own lines and our line is drawn by Allah subhanahu wa ta'ala he is the one who knows us better than we know ourselves